السلام علیکم اچھا جی آج جو ہے مجھے ویڈیو بنانے کے لیے کافی زیادہ جو ہے خوشی بھی ہو رہی ہے اور کافی زیادہ جو ہے افسوس بھی آ رہا ہے خوشی مجھے اس بات پر آ رہی ہے کہ دی جی آئی پی کی جانب سے دو بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ آئی ہیں یعنی کہ آپ لوگ جو ہے پاسپورٹ کے حوالے سے دو بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ اسی ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور افسوس جو ہے مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ آج جو ہے میں نادرہ آفیس گیا تھا اور وہاں پر جو ہے کافی زیادہ بھیڑ کافی زیادہ رش اور لوگوں کے جو ہے میں نے وہاں پر مسائل سنے میں نے ایک دو دوستوں سے جو ہے بات جیت کی تو وہاں پر جو ہے بہت سے دوستوں کا یہی پرابلم تھی کہ سر ہمارا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اس حوالے سے یہاں پر آئے ہیں اے فارسی ہم نے بنانی ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا سوچ کریں کہ جب بھی پاکستان نادرہ کی جانب سے یا پاسپورٹ کے حوالے سے کوئی بھی نئی سرویس کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو فوراں جو ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے گھر بیٹے ان تمام سرویس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں بہت زیادہ دوستوں سے میری بات ہوئی انہوں کو میں نے کہا تھا کہ یہ سرویس تو ابھی آن لائن ہو گئی ہے آپ لوگ جو ہے گھر بیٹے اپنے آئی ڈی کارٹ کو رینیو کر سکتی ہیں آپ لوگ ایف آسی بنا سکتی ہیں آپ لوگ جو ہے اپنے آئی ڈی کارٹ کے اندر موڈیفیکیشن کر سکتی ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کیوں زلیل کر رہے ہیں اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بھی زلیل کر رہے ہیں تو لہٰذا میں اپنے تمام دوستوں سے جو زارش کرتا ہوں کی برائے مربانی میری ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کے نیچے آپ لوگ کومیٹس کیے کریں میری ویڈیو کو لائک کیے کریں تاکہ میرا جو بھی ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے تاکہ وہ لوگ جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان سرویس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر جو بھائی میری ویڈیو کو جو ہے فرس ٹائم دیکھ رہا ہے تو میرے چینل پر آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں پر جو ہے نادرا کے نام سے جو ہے ایک پلی لیسٹ مل جائے گی وہاں پر جو ہے جتنی بھی نادرا کی جانب سے آن لائن سرویس ہو گئی ہیں ان کو آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھیں اور آپ لوگ جو ہے گھر بیٹھے ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ابھی بات کر لیتی ہیں کہ مجھے خوشی کس بات پر ہو رہی ہے پچھلے دنوں جو ہے میں نے اپنے چینل کیوں پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ پاکستان نادرا کی جانب سے ایک بہت ہی ضرب دست اقدام اٹھایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے ابھی کسی بھی پاسپورٹ آفس جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ لوگوں کے نادرا ایک ریکارڈ میں کوئی بھی مسٹیک آ گئی ہے تو آپ لوگ جو ہے پاسپورٹ آفس سے جو ہے نادرا آفس آئیں گے وہاں پر آپ لوگ کے جو بھی پرابلم ہوگی وہ حل کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ پاسپورٹ آفس جائیں گے اور وہاں پر آپ لوگوں کا پاسپورٹ بنے گا تو ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ نادرہ آفیس کے اندر ہی پاسپورٹ آفیس کا ایک کاؤنٹر ایڈ ہوگا بلکہ آپ لوگ چھے پاسپورٹ نادرہ آفیس سے ہی بنا سکیں گے تو وہ جو ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر تین سو آفیس کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹر ایڈ ہو گئے ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے جس کی لسٹ جو ہے میرے کومیونٹی کے اندر جو ہے وہ پوسٹ میں بہت جل جو ہے ایڈ کرنوں گا وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکیں گے اور اپنے قریب جو بھی نادرہ آفیس ہے وہاں سے جو ہے آپ لوگ پاسپورٹ بنا سکیں گے پاسپورٹ کے اندر کوئی بھی آپ لوگ نے موڈیفیکیشن کرنی ہے تو وہ لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت جل جو ہے پاکستان کے اندر آپ لوگ جو ہے گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کر سکیں گے اپنے پاسپورٹ کے اندر موڈیفیکیشن کر سکیں گے تو الحمدللہ اس کیو پر بھی جو ہے ابھی سے کام جاری ہو گیا کیونکہ ایک دو نوٹیفیکیشن آئی ہیں ان کی افیشل ویب سائٹ کیو پر تو ابھی الحمدللہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے جب اس کے بارے میں یعنی کہ جب ہم گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کر سکیں گے تو اس کے لیے جو ہے میں فوراں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کروں گا کیونکہ میرے دو سا جو ہے پہلے سے میں نے اس کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جب بھی یہ سروس آن لائن ہوگی تو فوراں جو ہے میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گا اور اس کے بعد جو ہے دوسری سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ای پاسپورٹ کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے سوحل مجھ سے آ رہے تھے کہ سر پاکستان کے اندر کب ای پاسپورٹ بننا سٹارٹ ہوں گے تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ وہ بہت جل جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ اسلام آباد کے اندر پہلے سے جو ہے اگر آپ لوگ اسلام آباد کی شہری ہیں تو آپ لوگ جو ہے اسلام آباد سے وہ اپنا ہی پاسپورٹ بنا سکتے ہیں اور دوسری مزید کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد والوں کے لیے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے پاسپورٹ آفیس وزٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہاں پر ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے میرا پاسپورٹ جب بن جائے تو مجھے جو ہے میرا پاسپورٹ میرے گھر پر ہی ڈیلیور کر دیں یعنی کسی بھی ٹی سی ہے سلپ اٹھ کوریل وغیرہ سرویس سے وہ میرا جو پاسپورٹ ہوگا وہ مجھے جو ہے گھر پر ہی ڈیلیور کر دیا جائے مجھے جو ہے دوبارہ پاسپورٹ آنے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ سرویس بھی جو ہے ابھی ایڈ ہو گئی ہیں بلکہ اگر آپ لوگ جو ہے پاسپورٹ بنانے کیلئے پاسپورٹ آفیس جائیں گے اور دوبارہ اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ بن جائے گا تو دوبارہ آپ لوگوں کو پاسپورٹ آفیس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے گھر تک ہی پہنچایا جائے گا چونکہ بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ ہے اور انشاءاللہ یہ بہت جل جو ہے پوری پاکستان کے اندر لانچ ہو جائے گی یہ فیلال جو ہے ابھی تک پاسپورٹ جو ہے یہ اس کی سرویس جو ہے صرف اور صرف احلومباد کے شہریوں کے لیے ہیں اور اگر اس قسم کی سرویس یعنی کی پورے پاکستان کے اندر ہی پاسپورٹ بننا سٹارٹ ہو جائیں اور ہمارے پاسپورٹ ہمیں گھر تک ہی محصول ہونا یعنی کی پہنچا دیے جائیں ہمارا آئی ڈی گار جب بن جائے تو وہ بھی جو ہے ہمیں گھر پر ہی ریسیف کرنا پڑے تو یہ سرویس جب پاکستان کے اندر آئیں گی تو کافی زیادہ ہماری پریشانیاں آسان ہو جائیں گی اور ہمیں جو ہے اتنے لمبے سفر اتنے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بس آخر تک میں ہی خیرتا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میرا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو فوراً آپ لوگ میری حوصلہ بزائی کے لیے میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ میری زیادہ سے زیادہ حوصلہ بزائی ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں اور بھی اچھا سا اچھا جو ہے کانٹنٹ پیش کر سکوں بس اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال لکھئے اور مجید اجازت اللہ حافظ